کمپینڈ کے دوران اس وقت میرا آپ سے بات کرنے کا دو تین مدعوں پر مقصد ہے سارے ماندے ہیں خاص طور سے جو ریجنل پارٹیز خود خود کہتی ہیں کہ جو بھی سرکار بنے گی ویل انٹریٹلی کی سرکار ہوگی اور اس میں جو الیکٹر سرکار ہوگی اس کے پاس اختیارات بہت کم ہوگی چنانچہ سرکار کوئی بھی بنائے لوگوں نے کچھ کیا نہیں گھپکار الائنز سوکار ریجنل پارٹیز اب اگر الیکشن ہوا تو میری ہمبل گزارش ہے خاص طور سے جو انڈیا بلاک باقی پارٹیاں کہ چلے ایک چیز پر آپ تو یونائٹ ہو جائے ہمیں پتہ ہے کہ انڈیا ایلائنز کی مجبوریاں ہیں ووڈ تو انہوں نے کشمیل سے دے لیکن تین سو ستر پر کانگریس نے کھاموشی اختیار کی میں اس وقت کوئی بیٹرنس ایڈ نہیں کرنا چاہتا ہوں میری ایک سجیشن ہے ان سب سے کہ جب تک سٹیٹ ہوں ہمیں نہ ملے کوشش کریں کہ نئی سرگاہ تک نہ ملے اگر میچارٹی بھی ملے گی چاہے کسی اکیلی پارٹی کو ملے الائنز کو ملے یا انڈیپینڈنس کا سپورٹ چاہیے یا کسی اور کا سپورٹ چاہیے تو اچھا رہے گا کہ اگر یہ ساری پارٹیاں ایک پوائنٹ پر فوکس کر کے یونین گورنمنٹ پر یہ کہہ دیں کہ آپ سٹیٹ ہونڈ واپس لے دیجئے الیکشن ہو گیا اگر عمر صاحب خود کہتے تھے کہ جنس پلٹی سے زیادہ پاور اس سرکار کے پاس نہیں رہے گا تو ان پر بھی لازم ہے پی ڈی بی پر بھی لازم ہے سب پر لازم ہے کم اس کم ایک چھوٹی سی چیز ہے اتنا بڑا مسئلہ ہے نہیں موڈی جی نے ویسے ہی گولپورٹ سینج کر دیا تو تھوڑا سا مل کے یونین سرکار سے کہہ دیں کہ کب سے کم سکریٹ پہ لے تھوڑا سا بکار بہا دو اور اگر اس میں انہیں اے آئی پی کا بھی تعاون چاہیے ہم باقی چیزوں کو چھوڑ کر اس ایک پوائنٹ پر ان کے ساتھ کاؤپریٹ کرنے کو تیار ہیں کس کو کتنی سی طرح ملتی ہیں لیکن ایک ایک ووٹر کا یہی خواہش ہے کہ یہاں کی سیاسی پارٹیاں بیان بازوں سے آگے نکل کر پریکٹکلی کچھ ایسا کریں جس سے لوگوں کا سیلف گانفیڈنس رشتور ہو تو ان کی رائٹس رشتور ہو اور اگر سٹیٹھوڈ کی ڈیمانڈ یونائٹیڈلی جمہور کشمیر کے لوگ پولٹیکل پارٹیاں الیکٹر رپیزنٹیٹیوز یونین گورنمنٹ تک پہنچا دیں اور یہ کہہ دیں کہ یا تو آپ ہمیں سٹیٹھوڈ دیجئے یا پھر تب تک ہم تھوڑا دور رہیں گے سرکار سے سرکار بنانے کی کوشش سے تو بہت اچھا رہے گا دوسری میری گزارش یہ تھی کہ میں ابھی دو دن دلی سے ہو کے آیا پہلی بار ساڑھے پوائنچ سال بعد جمہور کشمیر ہاؤس جانے کا مقاملہ لڈاک کے لوگ ہمارے بھائی ہیں میں حیران ہوا یہ دے کر کہ جو مین جمہور کشمیر ہاؤس ہے وہ سارا لڈاک کے لڈاکی یو ٹی کو دیا گیا ہے افسوس یہ ہے کہ اگر جمہور کشمیر لگ بگ دو کروڑ کی آبادی ہے دو کروڑ کی آبادی کے لئے دو بھلاک کوئی بیس پچیس کمرے اور لڈاک کی آبادی مشکل سے تین چار لاکھ ہے ان کے لئے بھی اتنا ہی حصہ اس میں دیا گیا اتنا ہی شیر دیا گیا یہ زیادتی کیوں میں پوچھنا چاہتا ہوں کی مانچ اگرز دو ہزار انیس کے بعد می ہمبل اپیل تو گورنمنٹ آف انڈیا اور لوکل گورنمنٹ آف انڈیا اور لوکل گورنمنٹ آف انڈیا بھی 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 کریٹیریا ایڈاپٹی تو ڈیوائیڈ پروپرٹیز بیٹنی لڈاک اور جمہور کشمیر لڈاکی بیپل لیکن دکھ یہ ہے کہ وہ تو بیٹھنا ہی ہے وہ بچے جائیں گے لوگ جائیں گے پیشنٹ جائیں گے باقی لوگ جائیں گے تو آپ نے چار لاکھ لوگوں کے لئے بھی ایک اکانٹیشن میں پروائیڈ کر دی اور دو کرو لوگ کو بھی اتنا ہی جگہ دے دی وٹواز اکریٹیریا اور جو جگہ مکشمیر کو ملی ہے وہ تو پہلے وہاں پر کوئی بیمار جا رہا تھا کوئی اور جا رہا تھا ان کے لئے ریزر بھی چھوٹے چھوٹے کمرے اسے بڑے تو بات روم ہے لوگوں میں میری امید ہے کہ آپ کی بحثات سے سرکار کے بعد پہنچے گی اور ای وانٹا ایک چیز میں جس طرح مرضی اس طرح کشمیر کو گھنے گی اور جمہور کے لوگوں سے میری گزارش ہے کہ وہ سرکار کل بنے گی کیوں میں کہتا ہوں کی پھلال پارٹیاں رکھ جائیں اگر سرکار کل بناتے ہیں تو ایک کیپٹل اس کا کہاں ہو رہا سری نگر ہے یا جمہور ہے دربار میں ایک اچھی ٹیڈیشن تھی جو ایک بانڈنگ کا بانڈنگ کا کام کرتا تھا بٹین ٹو ریجنز کلچرل بانڈنگ ایموشنل بانڈنگ ہر طرح سے بانڈنگ صرف یہ کہنا کہ اسے اتنے کچھ کروڑ فرنسے ہمیں خرچ ہوتے تھے سیکٹیٹ میں جا کے جو مجھے پتا چلا لوگوں کا کام سفر ہوتا ہے پیسہ بچانے کے بجائے کنفیوجن ہے آفیسر میں بھی کنفیوجن ہے لوگوں میں بھی کنفیوجن ہے تو میری یہ گزارش ہے کہ نئی سرکار بنانے سے پہلے ایک بڑا دل دکھا کر ہر چیز کو انہ کا مسئلہ بنا کر دربار مو کی روایت کو پھر سے بحال کیا جائے تاکہ جمہور کشمیر کے لوگ ایک دوسرے سے مل سکیں مل جل سکیں اور جو ان کا ایک کلچرل بانڈنگ ہے وہ مضبوط ہو جائے اس کے علاوہ آپ سب کو معلوم ہیں ابھی کچھ دن پہلے یتی نرسمن آنند نامی ایک ایک بات پھر محمد مصطفیٰ رسول اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گستاخی کی ہمیں اسے کوئی فرق پڑھنے والا نہیں کیونکہ ہم وہ ہمارے دلوں میں رہتے ہیں کسی بھی مسلمان کو دل پر راکھتا ہونے کی ضرورت نہیں لیکن ان کے نام پر مسلمان اپنا سب کچھ قربان کر سکتا ہے لیکن میرا امودی جیسے اینا سوال ہے اگر آپ نے مجھ کو یو اے پی میں بند کر دیا کشمیری بچوں کو سوشل میڈیا پورٹس کرنے پر تحار جل بے جا گیا تو اس گستاخی رسول کی سزا کیا ہے جو یوگی آدھر پرنات ڈوزند لے کے ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں آخر کیا یہ آدمی یو اے پی ہے تو ان لوگوں کے لئے بنا تھا ہم پوچھنا چاہیں گے پورے ہندوستان کے میں نہیں کہتا ہوں صرف مسلمان نہیں جو ہماری میجارٹی کمیٹی کے لوگ ہیں they also want to know why this man and few others like him have not been booked under you a p a ان کے لئے آپ نے کیا سزا ہویا تحویز رکی ہے اور we all condemn it جونے کا الیکشن کمپینڈ تو چیزیں میں توجہ آپ کی چاہوں گا الیکشن کمپینڈ سے میرا سوال ہے میں نے اسی کمرے میں بتایا بھی تھا جب میں آیا تھا ہماری پارٹی کا ریشنٹ ای پی تک نہیں دیا گیا what is the reason ہم نے ای پی کا الیکشن انیس میں لڑا اے اے پی کے نام پر چوبیس کا ہم جید گئے اے پی کے نام پر پانچائد الیکشن ہم نے اے اے پی کے نام پر لڑے اور آج اسمبلی کے الیکشن بھی ہم نے اے اے پی کے نام پر لڑے اور ہمارے ساتھ اتنی ذاتی کیا ہوں میں الیکشن کمیشن آپ انڈیا سے رکیسٹ کرنا چاہتا ہوں for god's sake let that nation know let the people of giant can know why didn't you give registration to عوامی اتحاد پارٹی آپ نے اس پیرائیڈ میں ڈیموکریٹک آزاد پارٹی کو ریششن دے دی الطاف صاحب کی اپنی پارٹی کو ریششن دے دی باقی پارٹی کو ریششن دے دی جن کا ایڈرسی نہیں ہے لیکن اے اے پی کو جس نے پارلمنٹ الیکشن میں اتنی اچھی کار کر دیے دکھائی ہمیں آپ نے نشایا سری نگر سے دلی دلی سے یہاں آخر ہم سے اتنی بھیر کیا الیکشن کمیشن کو کھل کے کہنا چاہی ہے کہ وہ وہ گڑا دیا گیا کہیں انجن دیا گیا کہیں زنجیر دی گئی کہیں آٹو دیا گیا یہ انجسٹس کیوں یہ الیکشن کمیشن کی نیوٹرلی پر سوال ہے ہمیں امید ہے کہ وہ ریسپانٹ کریں گے اور آپ سے بھی کہیں گے جب بھی آپ کو موقع ملے آپ ان سے بھی یہ پوچھنے کہ ایسا آخر انہوں نے کیوں کیا اور جمہور کشمیر پولیس سے ہم شکر بزارہ ایڈمیسریشن کہے چلیے پھر بھی جتنا انہوں نے کیا سب کو فیسلیٹ کیا لیکن کئی جگوں پر خاص سے بڑھگاہ میں جب ہماری کمپینٹ چل رہی تھی بھیرواہ میں تو ایک ایڈٹ کر کے ویڈیو بنایا گیا کہ جس میں ہمارے کارکون پر کہا گیا اس نے ایک پرٹیکلی طرح کمیلیٹی کے بارے میں کہا کہ سلوگن کو ہی دیا پولیس نے پھر خود کہا کہ ایسا کچھ نہیں تھا یہ آپ بنو کہوں کے نا پڑھنا جب اس نے کہا ایسا نہیں تھا پھر پولیس نے تین بندے گریفتار بھی کر لیں لیکن وہ تین بندے گریفتار کرنے کے باوجود ان کو چھوڑا گیا اور نہیں پولیس نے دورنگ کمپینٹ ٹونک ایلیکشن پراسس سٹیٹ میں بھی نہیں ڈالا کہ یہ فیک تھا افسوس ہمیں اس بات کا ہے کہ ہم پوچھنا چاہتے ہیں جمہور کشمیر پولیس سے اگر بڑھ گام میں کسی بندے نے ایڈٹ کر کے فیک ویڈیو پھیلایا سیکٹریل ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش کی ان بندوں کو آپ نے گریفتار کیا ہم نے کیا یہ ایسا کس کے اشارے پر یہ میری ڈی جی پی صاحب سے معلومہ گزاری ہے تو یہ کچھ باتیں تھی جن پر ہم نے سوچا کہ آپ کے سامنے رکھیں اور آپ سے یہ اپنا نقطہ نظر رکھ لیں تو اگر آپ کو کوئی سوال سوال ہوتا آپ کو سکتے ہیں